سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے کہ جس کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دیتی جن لوگوں کو وہ بھی روتے تھے کہ حضور ناراض نہ ہو جائے لکھا گیا ہے مولا کائنات کی صیرت تیبہ میں رات کی آخری سمی علی مرتضیٰ اپنی داڑی کو پکڑ کر ایسے روتے تھے جیسے کسی کو ساپ دستا ہے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے بل بلا کے روتا ہے مولا کائنات اللہ کے خوف سے داڑی کو پکڑ کے ایسے روتے تھے گناہ کر کے کہے کہے لگا کے گناہ کرنے والو کیا یہ بات تم تک نہیں پہنچی کہ جو ہس ہس کے گناہ کریں گے ان کو رولا رولا کر جہنم میں ڈالا جائے گا اگر جنت اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہو تو کشف الماجوب سے داتا صاحب کے ایک اقتباس کو اپنے الفاظ کے جامعے میں پڑ کے بات مکمل کر دوں سیدنا امام جعفر صادق جب بھی لوگوں سے مسافہ کرتے تھے ملاقات کرتے تھے تو لوگوں کو کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری مقفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کی میری مقفرت کر دے اور اگر میری مقفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا کہ امام جعفر صادق کون سے سید ہے پتا ہے امام حسین کے سگے پر پوتے ہیں اور کتنی بڑی ہستی ہے پتا ہے سو مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام آزم رمضان مبارک کے اندر ایک سب قرآن ختم کرنے والے امام آزم ایک رات میں ستر مرتبہ رسول اللہ کا دیدار مقام جیرانہ میں کرنے والے امام آزم ابو حنیفہ جن کو میرے نبی نے امت کا سراج کہاں ہے وہ سراج الامت امام آزم نعمان بن صابی امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے جب جوتی سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کی جوتیاں سیدھی کی جاری وہ جعفر صادق کتنے بڑے ہوں گے لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ امام جعفر صادق مریدوں سے ماننے والوں سے چاننے والوں سے ہاتھ میں آپ نے کیا کہتے تھے اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو وعدہ کرنا کہ تم میری صفائش کرو گے اور میری ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری صفائش کروں گا تو لوگ کہتے تھے آپ تو ابن رسول ہیں آپ سید ہیں جعفر صادق کے والد محمد باقیر محمد باقیر کے والد زین العابدین امام امام زین العابدین کے والد امام حسین امام حسین کے والد مولا علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ ان کے والد محمد الرسول اللہ بچے بچے کو سنیوں کے بچے کو شجرہ یاد ہے جب آپ کہتے ہیں کہ مگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری صفائش کر دینا اللہ کے یہاں مریدوں کو کہتے تھے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کہتے تھے ملنے والوں لوگ کیا کہتے تھے امام آپ تو سید ہیں آپ تو آل رسول ہیں آپ کے نانا شفیو المزنبین ہے شاپائی یوم النشور ہے وہ کہتے تھے رونا تو اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں رونا تو اسی پر ہم سید ہیں اس لیے کہ نانا کو قیامت کے دن مو کیا دکھائیں گے کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ اپنے نانا کو مو کیا دکھائیں گے حالانکہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا متقی کوئی نہ تھا لیکن احساس تھا کہ نانا کو مو کیا دکھائیں گے اور ہم یہاں ناج پود رہے کہ قیامت کے دن حضور کا سامنا ہوگا تو حضور کا سامنا ہوگا تو کیا مو لے کر کے جاؤ یہی کہ پوری پوری رات جرائل کو کم پڑتی تھی پوری پوری رات بناہو کو کم پڑتی تھی اور ہم نے مسجدوں کو بیراد کر دیا تھا آئی یہ بات ختم کرتے ہوئے کیونکہ یہ محفل بڑی مقبول ہے امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج میں بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں بڑے بڑے علماء باعمل ہیں ساداد بھی ہیں اور عاشقان رسول بھی ہیں سنیو آج مجھ سے بھی وعدہ کرلو امام جعفر صادق کی سنت کے مطابق مجھ سے بھی اگر قیامت کی دن تمہاری پکشش ہو گئی تو تم اپنے اس خادی امین القادری کی سفارش کرو گے مجھ سے وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو آپ لوگ بھی علماء قرآن سے گزارش کرتا ہو یہ بھی وعدہ کیونکہ نازک ہے بہت قیرت ہے سلطان عمد جب سیدہ فاطمہ کے گھر سے رکھ پھیر کے جا سکتے سیدہ فاطمہ کے گھر سے رکھ پھیر فاطمہ تو زارت زیادہ عزیز محبہ فاطمہ تو بدہ تو پھر نہیں فرمایا اور ان سے کبھی ناراض نہیں ہوئے میں وضاق کرنا چاہتو ناراض ہو کر نہیں گئے ہمیں نصیت کر گئے کہ عبرت حاصل کر لو جب بیٹی کے لئے غیرت یہ ہے تو تمہارے لئے کتنی کیا غیرت ہوگی اس لئے خدا کے لئے سنیو اپنی بنی مت پگاڑو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو عمال درست کرو سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے بڑھ کے اپنوں کو پھر سوے حرم نے چل خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیری بہر کی موجوں میں استراب نہیں بہر کی تیری بیٹی شکریہ شکریہ موسیقی